اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم کرتی ہوں میں اپنے چینل پہ یوٹیوب چینل پہ آپ کو یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آشی سعید کے نام سے یہ میرے ڈیر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں جن میں میں آپ کو ریویو دیتی ہوں ٹیپ سٹرک دیتی ہوں اور آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ سلور سٹار آئرن پہ ہے گریویٹی سٹیم آئرن سلور سٹار کی آج آپ کو میں دکھاؤں گی نیو سلور سٹار آئرن اس کا نام ہے سلور سٹار اس لیے آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ دراز پہ اور بھی کافی زیادہ آئرن ہے لیکن یہ والی آئرن سب سے اچھی ہے سلور سٹار کی آئرن ہے اس کو میں نے انبوکس کرنا ہے سیٹ کرنا ہے اور کمپلیٹ آپ کو ریویو دینا ہے اس کو ون منت سے میں یوز کر رہی ہوں تو پھر دوبارہ سے اس کی پیکنگ کی ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ مجھے اچھی لگی ہے مجھے یہ تھا کہ میں پہلے دیکھ رہوں کہ یہ ہمارے کسی کام کی ہے ابھی کہ نہیں اچھی ہے یا بری ہے یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے اور یہ واقعی ہوتا اچھی ہے سٹیم آئرن ہے تو میں اس کو انبوکس کرنے لگی ہوں یہ اس کا ہارڈ پورڈ کا اس کا کور سا ہے یہ دیکھئے گا اس کی پیکنگ بھی اچھی ہے اب میں اس کو انبوکس کرتی ہوں یہ میں نے اس کو اوپن کر لیا دیکھئے گا اچھا اس میں سے یہ سب سے پہلے یہ نکل لیے یہ کین دیکھئے گا یہ پلاسٹک کی کین یہ دیکھئے انہوں نے ساتھ ساتھ اس کا منشن کیا ہوا ہے کہ مینیمم وارٹر لیول اتنا ہونا چاہیے جتنا ایرو کا نشان بنا ہوا اس کا ہے اور کسی کے ساتھ یہ انہوں نے جو لگائے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہمیں یہاں سے پانی ہمارا نکلے گا سٹیم آئرن ہے سٹیم کا پھر یہ ہی ہے کہ ادھر سے پانی آئے گا وہ پائپ میں جائے گا جائے گا اور پائپ کے ساتھ وہ آئرن میں جائے گا اور ہمیں اس کا سٹیم ملتا رہے گا مینیمم تو اتنا ہے لیکن ہم اتنا نہیں رکھیں گے ہم اس کو کین کو فل ہی رکھیں گے اس میں پانی ڈالنا ہے ہم نے کین کا پانی یہ ٹوٹی کا پانی نہیں ڈالنا اس میں فلٹر پانی ڈالنا ہے فلٹر پانی میں یہ ہوگا جو دوسرا پانی ہوتا ہے اس میں نمک ہوتا ہے کلورین ہوتا ہے تو وہ ہماری اپریس میں جا کے پھر وہ جب جمع ہو جاتا ہے نا تو اپریس خراب ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں اس میں فلٹر کا پانی ڈالنا ہے اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اس میں فلٹر کا پانی ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اس میں آجتا ہے ہمارا یہ دیکھئے گا اس میں یہ آگیا کین کا ڈکن اچھا میرے ساتھ یہ ہمارا یہ چھوٹو ہے تو اس کو بڑا شوق تھا میں نے کہا اس کی ہیلپ لیتی ہوں یہ دیکھئے گا یہ ہمارا مٹھو ہے یہ میری ہیلپ کرے گا کین کو ساتھ ساتھ مکالنے میں اور اس کو اٹیج کرنے ہیں چلنج رہی ہے اس کے ساتھ کین کا ڈکن لگا ہو یا آپ کو ساسا بتائیں گے کہ اس میں سے کین میں سے کیا نکلتا ہے یہ دیکھئے گا اس کا ٹول نکلنے شروع ہو گئے ہمارے ہیں یہ سارے پیسز اس کے نکال میں ہمارے ہیں ہمیں کیا کیا اس کے ساتھ ملا ہے وہ میں آپ کو کمپلیٹ دکھاؤں گی کہ ہمیں اس آئرن کے ساتھ کیا ملنا ہے آپ کبھی بھی کوئی بھی چیز آن لائن موب آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو بھی چیزیں آپ کو ملتی ہیں وہ کبھی بھی آپ ان کو زائمت کیا کریں وہ کبھی نہ کبھی مرے میں کام آتی ہیں اور اوریجنل ہوتی ہیں پھر بعد میں یہی پیسیز ملتے نہیں ہیں میں کبھی کوئی پرابلم ہو جائے گا اچھا یہ ہکس ہیں اس کے ساتھ یہ اور بھی پیسیز ہوں گئے سے یہ اس کے ساتھ یہ ہکین کے لئے ہیں اور ایک اس کے ساتھ یہ بڑی ساری سٹیل کی وائرلس ہیں اچھا ازان ہو رہی ہے میں دو میں اٹھاکی تھی اچھا یہ ہے اچھا یہ ازان ہو چکی ہے ہم نے دعا پڑھ لیا ہے اچھا یہ دیکھئے گا میں نے آپ کو اس کی اسیسری چک کرواری تھی کہ اس کی یہ ہوکس ہیں یہ اس کا ہنڈل ہے کین کا اور یہ اس کے ساتھ ایک سپریمی نکلا ہے اور ایک چھوٹے سے یہ پیکٹ میں یہ چیزیں بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ کس پرپل کے لئے یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ بات میں دکھاتی ہوں اور بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیا کرنا ہے یہ اس کا ڈکن لگا ہے اس کا ڈکن ساتھ ساتھ ہم لوگ ڈیچ اس لئے کر رہے ہیں کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں ہم نے کیا کیسے کام کرنا ہے اس کو بند کرو اچھی طرح سے اس کا ڈکن اچھا آپ اس کو نا یہ لگا نا اس کا ہنڈل لگا ہے اس طرح پڑکنا اس کو اس طرح نہیں دوسری طرح اچھا جی یہ ہمارے پاس یہ اس طرح سے ہم نے یہ رسی لٹکائی ہوئی ہے کیونکہ کین کو ہمیشہ اوپر کر کے بندھنا ہوتا ہے تھوڑا سور اوپر بندھو یہ سٹیم آئرن کی جو کیان ہوتی ہے اس کو اوپر کر کے تھوڑا سا لٹکاتے ہیں تاکہ اس کا جو نیچے جو ہم نے پیار ساتھ ساتھ آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ میں نے یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا یہ میرا جس جگہ پہ ہم نے آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جس جگہ پہ ہم نے یہ آئرن کا کام کرنا ہے نا سٹیم آئرن کا یہ اس کو ایک ہی جگہ پہ فکس کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو نہ تو ہم کسی دوسری جگہ پہ لے جا سکتے ہیں اور نہ ہی بار بار کھول سکتے ہیں ایک ہی جگہ پہ اس کو سٹ کرنا ہوتا ہے چلیں جی میں اس کی ہیلپ کر کے بند کر کے پھر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں اچھا جی یہ دیکھئے گا ہم نے اس کو اوپر تک لٹکا لیا یہ میرا دیکھئے ہیں زمین سے جہاں پہ میں نے کام کرنا ہے اس سے کافی فٹ اونچا ہے یہ تقریباً دو فٹ اونچا میں نے اس کو رکھا اس کو کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی کین کو کافی اونچا رکھیں اور اس کی ضروری ٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کین کا یہ والا حصہ ہے یہ والا حصہ ہے جہاں پہ یہ والا پیسیز لگاتا ہے اس کو ہم نے اپنی طرف کو رکھنا ہے اس کا دیوار کی طرف سائیڈ نہیں جانے چاہیے اس طرف ٹھیک ہے اس کو اس طرف اپنے پاس آپ نے رکھنا ہے کیونکہ جب بھی آپ نے پریسی یوز کرنی ہے تو ہم نے ادھر سے پانی کا سسٹم جو ہے وہ کبھی چلانا ہے کبھی بند کرنا ہے یہ وقت ٹھیک ہے اس کو گمائیں گے تو پانی نیچے آئے گا جیسے ہم ٹوٹی اپنی چلاتے ہیں تو اس میں سے یہ شاور کے ساتھ پانی کا پریشر کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا یہ ہماری کیان لگ چکی ہے اور یہ دیکھئے یہ بار بار ہل رہی ہے کبھی ٹیڑی میڑی ہو رہی ہے اور اس کا حل میرے پاس یہ ہے کہ جو میں نے کل کی ویڈیو پلوڈ کی تھی اس میں ہم نے اس ٹیپ کا یوز کیا تھا نینو ٹیپ کا یہ دیکھئے آج پھر یہ میرے کام آ رہی ہے تو میں کیا کروں گی اس کو یہ دیکھئے گا میں آپ کو کمپلیٹ اس کا ریویو دے رہی ہوں کہ آپ نے کیسے سیلور سٹار آئرن موانی ہے اور کس طرح سے اس کو سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے جی پکڑ رہی ہے میں نے اس کا کا کبر اتارا ہے بٹا یہ پکڑ نظر ہے اور یہ دیکھئے گا میں اس کو اس کا اتنے اتاروں گے اس کا یہ جگدی سے اتر جاتی ہے یہ ڈبل سائیڈیڈ ہے یہ سیزر کے ساتھ کٹنگ کرو بٹا ہے اس کے وہ پڑی ہے یہ اس کا اتنا سا پیس کٹ دو ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے اب میرے پاس کیا اس کا حال ہے یہ دیکھئے گا یہ کین کا ہاتھ رکھنا اٹھا ہاتھ کین پیچھے کرو دو نوتوں سے پیچھے کرو اپنے آگے کرو آگے لے جوزے پیچھے کرو در میں نے دیوار پر ٹیپ لگا نہیں اس کے پیچھے کرو ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا یہ یہاں پہ مجھے فکس کر دیتی ہیں تاکہ مجھے بار بار تنگ نہیں کرے گی یہ مجھے کین ایک پیس اور یہ دیکھئے آپ کو بالکل نظر نہیں آرہے گی اتنا میں نے کام کرنا اور یہ مجھے کار بار بار کام آئے گی یہ دیکھئے گا اس کا نا یہ بار بار پاس جو اوپر ہ nullہ ہوتاglass especially مشکل سے اترتا اس لئے میں نے اس کا یہ حال نکالا ہے۔ یہ دیکھئے گا میں اس کو ڈبل دنوں کو نکالنے کی کوشش کرتیئوں تو اوپر ہلا خود ہی اتر جاتا ہے جیسے हم اس کو اتارتے ہیں یہ دیکھئے ہیں اس کا اوپر والا پیس خود ہی اتر جاتا ہے یہ دیکھیں ساری کو اتارنے کی کوشش کر پورا ہے یہ پکا ہوا تھا یہ دیکھیں اوپر کی لیئر خودی نکل گیا دیکھیں آپ یہ دیکھیں نظر آپ اس کو کین کو میں نے کیا کرنا چھوڑنا بٹا یہ دیکھو مجھے تو یہ حصہ چاہیے میں نے کین کو اس کے ساتھ چھپکا لیا یہ لیں جی اب یہ مجھے بلکل تنگل نہیں کرے گی اس کے بعد ہمارا اگلا پروسیجر ہے یہ دیکھیں گا یہ ہمارا پائپ اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ پائپ دیا ہے یہ بریق سا ایک پائپ ہوتا ہے یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں گا ایک پائپ کا حصہ ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اور یہ ایزی لی لگ جاتا ہے سوفٹ سا پائپ ہے بہت ایزی سی لگ جاتا ہے اچھا جی اب ہمارے بوکس میں سے نکلے گی آئرن جو ہماری مین ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اور یہ ہمارا بوکس ہو گیا ہے خالی اور اس کے ساتھ یہ ہمیں یہ دیکھیں یہ اس کی پلیٹ ہے سلیٹ کرنے پلیٹ کرنے جو مرضی کرنے اس کو اور یہ ہمارا بوکس ہو گیا ہے خالی ٹھیک ہے یہ اس میں اتنی چیزیں دیں یہ پھر آپ کو دکھا دیکھیں سلور سٹار گریوٹی سٹیم آئرن ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کو اس کا یہ بھی میں دکھا دیکھوں یہ دیکھیں گا انہوں نے لکھا ہوا پروڈیکٹ نیم یہ پکڑ کر رکھو پروڈیکٹ نیم ایلیکٹرکٹ سٹیم آئرن موڈل نیم ای ایس ٹری ہنڈرڈ ایل یہ آپ نے سکرین شوٹ لے لینا ہے جب بھی آپ نے اس کو بائے کرنا ہے یہ سب سے اچھی ہے کافی زیادہ آئرن ہیں ان دراز پر یا کسی اور بھی آپ ویب سائٹ سے مگوائیں یا اون لائن مگوائیں ایمازون سے مگوائیں کسی سے بھی آپ مگوانا چاہیں تو یہ اچھی والی آئرن ہے ٹھیک ہے اس میں سیریل نمبر تو نہیں لکھا ہوا ویسے ہی خالی چھوڑا ہوا اس کو اپشن بھی اس طرح ہی ہے وارٹیج کا ایس کا تھرٹین ہے اس کا ووٹ ٹھیک ہے ٹو 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 ٹی ہے اس کی آپ کا یعنی جو آپ کے سوچگرہ لگتے ہیں کسی ایریے میں کتنا ہوتا ہے یہ اس طرح لیکن یہ ایزیلی لگ جاتی ہے ٹھیک ہے کس ویب سائٹ سے میں نے مگوائیں یہ بھی دیکھ لیجے گا ڈاوڈیو 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 سیلور سٹار ڈوٹ ایشیا ٹھیک ہے آپ کو کمپلیٹ میں نے اس کا سارا ریویو دے دیا کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو مگوانے میں بہت اچھی جدید دور کے ساتھ جدید جدید چیزیں آپ بھی مگوائیں اور بچوں کے بڑوں کے کوٹن کے کپڑے پریس کرنے میں یہ شاندار ہے اچھا جی یہ اس کی پیکنگ ہم کھولتے ہیں آئیرن کی جو ہمارا مین اتنی دیر سے ہم میں بول رہی ہوں تو آپ کو بتاؤں کہ مگوایا گیا ہم نے یہ جی یہ لے جی یہ ہے سٹیم آئرن ٹھیک ہے سلور سٹار سٹیم آئرن اچھا جی اس میں میں آپ کو پہلے بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ اس کا ہوتا ہے جیسے نون سٹک پیان ہوتا ہے اس طرح کے یہ ہوتی ہے نیچے سے یہ دیکھئے گا اور یہ یہاں سے ہمیں پانی پانی یہاں سے آتا ہے یہاں سے پانی آنے آتا ہے اچھا جو میرے پاس یہ والا اس میں سے یہ پورزیں نکلیں تو اس میں ایک یہ سٹیل کی ہلکی سے یہ پین ہوتی ہے اس کا بھی میں آپ کو ساتھ ہی بتا دیتی ہوں اس کا کیا ہے اس کا یہ والا اس میں سے یہ ایک نکلے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی کپڑے ہم لوگ پریس کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور جو کپڑوں کی مایا ہوتی ہے وہ ہماری سٹیم آئرن میں کبھی کبھار ایسا یہ نہیں ہوتا کہ بار بار ہوگا کبھی کبھار ایسا ہو کہ آپ کو لگے کہ آپ کے سارے سراخوں میں سے پانی نہیں نکل رہا تو آپ اس پین کے ساتھ اس کو اندر سے اس کی سپائی کر سکتے ہیں ہلکا ساتھ اس کو ٹاچ کریں گے اور یہ دوبارہ سے ساپ ہو جائے گا بس اس کا یہ ہے اوپر سے آپ نے اس کو ساف کر لینا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ میرے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ سپرنگ ہے یہ کیپس ہے اور یہ اس کی ہکے ہیں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ آتی رہوں کیونکہ یہ کس طرح کس طرح آپ نے ان کو لگانا ہے چلیں جی اس طریق کو ساتھ کرتے ہیں کین کے ساتھ یہ دیکھئے گا اب یہ میرا یہ دیکھئے یہ ہے میرا سٹیم آئیرن کا یہ پیس ہے ایک سائٹ پہ تو آپ نے اس کا ڈکن اتار لینا یہ میں اتار رہے ہیں ہلکا سا آپ نے بچ کیا تو یہ اتر گیا یہ اس کا کیپ ہے اس کو میں نے اتار لیا ٹھیک ہے اچھا جی یہ جو ہمیں پائپ ملے ہیں پائپ کے ساتھ یہ سپرنگ ہے سپرنگ کا یہ والا حصہ جو ہے آپ نے پائپ کے اندر اٹیچ کرنا ہے اس طرح سے یہ یاد رکھیے گا یہ والا اپنے اندر کی طرف ڈالنا ہے اور اس والے حصے کو اس کے اوپر لگا دینا ہے جو ابھی میں نے کیپ اتارا تھا اس کے اوپر اپنے لگا دینا ہے یہ سوفٹ لی سا لگ رہا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھئے گا یہ نیچے تک ہم نے یہ سارا اندر کوڑ کر لگا دیا لگانے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے آگے کر دیا یہ ہے اس میں کیا ہوگا آپ کا یہ جو پائپ ہے نا یہ پائپ یہ سٹیم آئرن کے ساتھ یہاں سے جب ہماری پریس گرم ہوگی تو یہ پائپ لٹکتا رہتا ہے خدا نہ خاصتہ ایسے پائپ ہو جائے اور وہ برن ہو جائے تو ہمارے تو ساری ستری بکار ہے اس کے لیے انہوں نے یہ سیفٹی کے لیے سپرنگ دیا ہے یہ دیکھئے گا یہ جیسے ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں اور یہ بیسٹ اوپشن ہے اوکے یہ دیکھئے گا یہ ہمارا یہ اس طرح نا سیفٹی ہو گئی ہے ایک یہ ہماری اس طریقہ یہ وائر اس کی وائر ہے یہ دیکھئے گا اس کی اور اس کے ساتھ ہم نے یہ انہوں نے جو ہمیں ہکیں دیں گے وہ ہمیں اٹیچ کر لیں گے یہ ہکیں اس کی دیکھئے گا یہ والی ہکیں اس کے ساتھ ملیں گے یہ ڈبل سائٹ ہے یہ دیکھئے گا یہ سائٹ سے کھلا ہوا ہے ایک پیس کی در سے کھلا ہوا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ایک حصہ جو بڑے والا ہے وہ ادھر لگا دینا ہے اس کے ساتھ کھے کھے ہو گئے اور جو دوسرے والا حصہ ہے وہ ہم نے اس والے پائپ کے ساتھ لگا دینا ہے یہ اس پائپ میں ڈال دیں پکڑا پکڑا دیان سے پائپ کو کوئی نقصام نہ پہنچو تھوڑا تھوڑے فاصلے پہ جتنی بھی ہماری ہکیں ہیں یہ ہم نے ان کے ساتھ لگا دینا ہے لگا دو اچھا ہے اچھا جی یہ دیکھئے گا میں نے اس کی ہکس لگا دینا ہے ایک سائٹ اس طرف کو ہوتی ہے اور ایک سائٹ اس طرف کو جاتی ہے یہ دیکھئے گا نیچھے کی طرف یہ اس طرف کو بڑا پائپ اور یہ چھوٹا یہ ہماری سیفٹی کے لیے اس لیے انہوں نے ہکیں دینا ہے کہ ہمارے دونوں ہی پائپ کو کوئی بھی کسی قسم کا نقصام نہ ہو ہمارا پائپ بر نہ ہو پانی والا بھی اور دوسرا یہ پانی والا پائپ یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ میری آئرن ہے یہ دیکھیں اچھا جی یہ میرا لگ گیا اس کا یہ دیکھیں میں نے اس کا یہ سوچ لگا دیا اوکے اور یہاں پہ یہ آگیا ہمارا جو جو میں نے آپ کو کال کی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ ہنگر کیسے دیوار پہ لگیا تھا یہ میرے آج یہ بھی کام آگیا ہے اس کو میں نے پائپ اور سیپٹی کے لیے رکھ دیا اور یہ ہے میری آئرن ٹھیک اب اس کو یوز کیسے کرنا یہ ہوتا ہے ہمارا اون اور اوف کا یہ اس کو اوپر کی طرف کرتے ہیں تو یہ اون ہو جاتا ہے نیچے کے کریں تو یہ بند ہو جاتا ہے اور یہ دیکھئے گا اس کا فائف پہ ہم نے شٹ کریں تو فول تیز ہو جاتی ہے ہماری یہ فائف ہے فائف کا اوکشن یہ دیکھئے گا اس کو میں یہ دیکھیں یہ اون کر رہی ہیں تو یہ میرا اون ہے آپ کی مرضی پہلے آپ فول پریشر رکھیں جیسے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا پھر آپ اس کو جتنا مرضی لو پہ کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے ساتھ ہمیں بنا ملا تھا یہ سیلیکون کا بنا ہوا یہ بورڈ ہے یہ بورڈ ہے میرا ایک سیلیکون کا بنا ہوا ہے جو ہمیں اس کے ساتھ ملا اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے جو ہم نے نیچے کپڑا اپنا بچھایا ہوتا ہے وہ سٹیم آئرن کے ساتھ برن ہو جاتا ہے تو اس کے لئے انہوں نے ہمیں یہ دیا ہوا ہے یہ سیلیکون کا بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے سلور سٹار آئرن یہ وہ ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے کیونکہ ہماری یہ پریس جو ہے یہ ہے اس کی نون سٹیک کی بنی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ یہ دیتی ہے ہم نے جیسے ہماری آئرن گرم ہوگی ہم اس کے اوپر رکھیں گے اچھا مین کام جو اس کا رہ گیا پانی کا وہ بھی ہم کر لیتے ہیں اس کو میں بند کرتی ہوں اور یہاں سے بھی میں نے اس کا سوچ آف کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی کین میں پانی فیلٹر کا ڈالنا ہے اور جب یہ پانی ہمارا ڈالے گا مٹھو چلے بھی مٹھو اس میں پانی ڈالوں پھر ہم اس کو آئرن کو سٹارٹ کر کے ان کو پریس کر کے دکھائیں گے کہ ہمارا کپڑا کیسے پریس ہو رہا ہے یہ دیکھیں میں نے ساتھ ساتھ اپنی سٹیچ کا سارا سمان وہ یہ اس کے نیچے بھی میں نے یہ گلو لگائی ہے وہ لگائی ہے یہ ٹیپ لگائی ہے دیکھیں یہ کتنا ہیوی اس میں میں نے چیزیں ڈالی ہوں یہ ہیل نہیں رہا کتنی سیفٹی ہے اس کی اور یہ بھی میں نے لگائے ہیں یہ دیکھیں جو میرے ٹول میرے سٹیچنگ کے کام آتے ہیں جب تک بیٹا اس میں پانی ڈال رہا میں آپ کو دکھاتے جاتی ہیں یہ میری گلو ہے یہ میرا ٹول ہے اس کے ساتھ میں وہ کٹان بناتی ہوں کٹنگ کے اور یہ میری پینسیز ہے یہ میرے ہنگر ہے یہ میرا کٹر ہے اسی کے ساتھ میں سیزر لگا دیتی ہوں یہ ہمارا پانی جا رہا ہے اس میں ہم نے ایک دفعہ اگر کین سیٹ کر لینی ہے تو بار بار پھر اس کین کو ہم نے وہاں سے ہٹانا بلکل بھی نہیں ہٹانا ہے اس میں تقریباً تین لیٹر پانی ہے اسے بھی زیادہ ڈال دے گا چلیں جی اتنا پانی ہمارے لیے کافی اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اس میں اور ڈالنے ہوں ٹھیک ہے جب میں اس کو ڈککن بند کر رہی ہم کہا کہ اس کے کوئی چیز میں اندر چڑی جائے اس کے کیپ اس کا مضبوطی سے اس کا بند کر لیتی ہے ہو گئے اچھا جی اب ہمارا کام ہے اس کو اون کرنا یہ دیکھے گا یہ اون کر رہی ہوں اور یہ ہے میری پریس اور یہ بھی دیکھے گا کہ یہ ہمارا سیدھا اسے یہ والا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہوکے اس کو الٹا کر کے تو اس کی بیک سائیڈ پر پریس رکھے دیں بیک پہ نہیں رکھنا اور اکثر لوگ یہ سمجھ دیں کہ یہ برن ہو جائے گا یہ برن نہیں ہوتا یہ اس کے لئے سپیشل بنا ہوا ہے تو اس کو یہ دیکھے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے جس کے اوپر ہم نے پریس کو رکھنا یہ ہم رکھ رہے ہیں آپ کو فل برن کر کے فل میں اس کو دکھاؤں گی کہ کتنا ہم نے اس کو گرم کرنا ہے یہ دیکھیں کہ یہ میری اون ہو چکی ہے اور اس کو میں نے فائیو پہ سیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ ہے ہمارا سٹیم کا دو تین منٹ تک ہم اس کو رکھیں گے تاکہ یہ ہماری سٹیم اچھی طرح سے گرم ہو جائے پھر یہاں سے ہم پش کریں گے تو ہمارا سٹیم آنا شروع ہو جائے گا یہ پانی کی سپلائی آتی ہے اچھا جی یہ میرا میں نے اس کو اپنی طرف کو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں اپنی طرف کو کروں گی تو یہ پانی آنا شروع ہوگا اس میں سے آپ کو نظر آ رہا یہ دیکھیں گا یہ پانی آنا شروع ہو گیا اس میں یہ دیکھیں ہلکی سے اس کے اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں جتنا ہمیں چاہیے ہوگا ہم اتنے کریں گے ہم نظر آ جائے کہ پانی کی سپلائی آنے شروع ہو گیا ہم کپڑے کو پریس کرتے ہیں جو ہو کپڑا نیں جس پہ سب سے زیادہ بان پڑے ہوں گے کپڑے پر وہ میں لیتے ہوں اچھا جی یہ دیکھئے گا یہ میرے پاس کوٹن کا کپڑا ہے اور یہ ہماری پریس بھی ہو چکی ہے اچھا جی اب یہ ہمارے پاس ہے کٹن کا یہ پیس تو اتنے زیادہ بالتو نہیں پڑے ہوئے لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں یہ دیکھیں ہماری پریس جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پریس کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے گرم ہونے میں گرم تو ہو جاتی ہے لیکن پانی کا جو پریسر ہے نا اس کو کبھی کبار ٹائم لگ جاتا ہے آپ پریشان نہیں ہو نا یہ نہ ہو کہ میری طرح آپ بھی پریشان ہو اس لیے میں نے اس کو ون منتھ ضرور یوز کیا اس کی بیگ پہ بھی لکھا ہوا سلور سٹار ایس تھری ہنڈرڈ ایل ڈسکرپشن ڈکھی ہوئی ہے اچھا جی یہ دیکھیں میں اس کو یہ دیکھتا ہے آپ کو آواز آ رہی ہے سمجھتا ہے یہ پانی کا پریشان دی جاتے ہیں اس نے پانی آنا شروع ہو گیا اس کو لیدہ سے آپ کو پانی نہیں لگانا پڑتا کپڑے کو نہ ہی اس کو پانی لگا کے تو لپیڑ کے رکھنے پڑتے ہیں مایا والے کپڑے یا بچوں کی شرٹیں یہ دیکھیں کتنی جلدی ابھی یہ پریشان شروع ہو گیا اور تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ دیکھتا ہے آج کی ویڈیو میں نے اتنی لمبی کر دی ہے صرف اس ٹیم آئرن کے لیے کہ آپ کو کمپلیٹ ریویو بھی دینا تھا دکھانا بھی تھا اس کے بینیفٹ بھی دینے تھے اور یہ بھی کہ یہ کس طرح کام کر رہی ہے کار بھی رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے پھر ان چیزیں میں نے بہت سناتا کہ فیک ہوتی ہیں خراب نکلتی ہیں یہ وہ لیکن ون منٹ یوز کرنے کے بعد میری ڈیلی آپ میرا ڈیلی کا کام ہے یہ سٹیچنگ کا کٹنگ کا تو اس کے لیے تو یہ سب سے زیادہ مجھے چاہیے ہوتی ہے میں نے کوٹن کے ٹروزر وگرہ ہم نے کٹنگ کرنے ہوں میں ہمیں تو ضرور چاہیے یہ دیکھیں آپ کتنی اچھی اس کی پر ایسا آگئی ہے ٹھیک ہے اچھے یہ دیکھیں میں نے فوراں سے اس کو یہاں پر رکھ دیا رکھنے کے بعد آپ نے ان کے پائپس کا ضرور خیال کرنا ہے کہ ہماری پریس کے ساتھ یہ پائپ نہیں لگنے چاہیے ان کو پیچھے پیچھے ہم نے رکھنا آتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے رشتیم پریس شاندار ایکسیڈنٹ اور بہت اچھی ہے کہتے ہیں آپ اپنی ہر ویڈیو میں ہر چیز کو کہتے ہیں بہت اچھی جب تک مجھے اس کا اچھا ریزلٹ نہیں ملا تو میں نے ون منت آپ کے ساتھ پلکل بھی اس کا ریویو نہیں کیا اور نہ اس کو ان بوکس کیا کہ جب تک مجھے خود نہیں پتا چلے گا میں آپ کو نہیں بتا ہوں اور آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آئرن واقع اچھی ہے چلنے جناب اب ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کومنٹس میں تو ضرور بتائیں نا کہ آپ کو آپ نے بھی اگر منگوائی ہے آپ کے پاس ہے تو آپ کو اس کا کیا بینفٹ ملا ہے اور کیا نہیں ملا یہ بھی بتائیے گا اور پریس کو بند کریں گے اچھا جی اللہ حافظ